ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا یہ مصرہ اور یہ شیر بظاہر ایک منفی سوچ ایک متاسبانہ رویہ اور ایک کرپٹ پولٹیکل سسٹم کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ جہاں فیصلے نہیں جج بولتے ہیں پاکستان کی تاریخ یوں تو ایسے لاتادات فیصلوں بے شمار واقعات اور سانیہات سے بھری پڑی ہے کہ جہاں منصف کی کرسی یا پھر اقتدار میں بیٹھے افراد نے انصاف کی بنیاد پر فیصلہ یا حکم صادر نہیں فرمایا بلکہ ذات برادری زبان مسلک اور طاقت سے مروب ہو کر اپنی زبان اور کلم کو چلائے اور انہی رویہوں کے سبب آدھا ملک ہم سے الگ ہو گیا مگر ہم نے سبب سیکھنے کے بجائے سکھانے پر ہی توجہ کو مرکوز رکھا اور انیس سو بانوے سے آج تک مہاجروں کو سبب سکھانے میں قومی خزانے سے ارب اور روپے خرچ کر ڈالے بھٹو کے دور سے آج کے دن تک بلوچوں کو بھی وہی سبب سکھایا اور پڑھایا جا رہا ہے جو بنگالیوں کو سکھایا گیا تھا اور نائن الیون کے بعد سے پشتونوں پر محنش شروع کی یوں مہاجروں بلوچوں اور پشتونوں کی تعلیم و تربیت پر اتنی لاغت آ چکی ہے کہ اگر یہی پیسہ ان کے علاقوں میں ان کے انفرائسٹیکچر ان کی تعلیم اور صحت اور ان کے بنیادی مسائل پر لگا دیا جاتا تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے محافظوں کو دی جانے والی تعلیم اور سکھایا جانے والا سبق شاید اس کی ضرورت ہی نہ پڑتی لیکن کیا کیا جائے سمجھانے والا جب خود کو عقل قل ثابت کرنے پر بزید ہو اور سمجھانے کے لیے تیار ہی نہ ہو اور سمجھانے والوں کو صرف اس بنیاد پر غرداری اور ملدشمنی کے سارٹیفیکٹ دے کہ وہ انہیں ان کے آئینی اور قانونی حدود میں رہنے کی بات کریں تو پھر نتیجہ تباہی اور بربادی کی صورت میں ہی نکلتا ہے ایسے میں تعمیری سوچ نہیں بلکہ تخریبی سوچ جنم لیتی ہے اور یہ تو برسوں پہلے نیوٹن بتا چکا تھا کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے لیکن پاکستان میں کس عمل کا کتنا رد عمل ہونا ہے اور کب ہونا ہے یہ فیصلہ ہماری مقتدرہ قوتیں کرتی ہیں مطلب پاکستان میں نیوٹن کے فارمولے کو پک اینڈ چوز یا لائک ڈس لائک کے اصول کو بنیاد بنا کر اپلائی کیا جاتا ہے چلیں اسے اور آسان اور سادہ الفاظ میں سبجنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی اس ملک میں کوئی بھی جماعت افراد یا گروپس جب تک گوڈ بک میں ہے یا لائک کے خانے میں ان کا شمار ہو رہا ہے ان کے ہر غیر قانونی غیر آئینی عمل پر آنکھ کان اور مو بند رکھا جاتا ہے اور جیسے ہی وہ کسی بھی وجہ سے لائن کے دوسری طرف جائیں گے تو فوراں ساپ ڈھنک مار کر اسے نائنٹی نائن سے بلکل نیچے والی سیڑھی پر بٹھا دے گا یہ تجربہ پاکستان میں تقریباً ہر جماعت اور افراد کے ساتھ کیا گیا اور بائی داوے لائکنگ یا ڈس لائکنگ کا فاربولہ ریاست یا اس کے آئین اور قانون سے کھلوار کرنے پر اپلائی نہیں کیا جاتا بلکہ اس کا تعلق خالصتاً ان کی خوشنودی ان کی رضا مندی یا نوکری اور وفاداری سے جڑا ہوتا ہے اگر نوکری پکی ہے تو شراب بھی شہد بن جاتی ہے اور اگر ناراضگی ہو جائے تو ایک نارا بھی تحریر تقریر اور تصویر پر پابندی کا غیر آئینی اور غیر قانونی جواز فرام کر دیتا ہے اور الحمدللہ ان تمام تر غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات یا فیصلوں کو ہمارے منصف آئینی اور قانونی راستہ دے دیتے ہیں جیسا کہ چار مارشلاؤں کو مکمل طور پر آئین اور قانون کے مطابق لاغو کیا گیا اب میں آتا ہوں اپنے اصل مددے کی طرف اس وقت جرنل فیض جو شاید کسی بھی وجہ سے لائن کے دوسری طرف جا چکے ہیں اسی لیے زندان میں بھی قید ہیں اور میرے گمان کے مطابق تو ان کی قید بھی خاص آپ کی پرتائش قید سے زیادہ مختلف نہیں ہے لیکن اس وقت میرا موضوع ان کی قید کی آئینی قانونی یا سیاسی حیثیت پر بحث کرنا نہیں ہے کیونکہ یہ چکر ویو تو ستر پچھتر سال سے اپنی اسی طاقت اور توانائی کے ساتھ گھوم رہا ہے لہٰذا بحث یہ نہیں ہے سوال صرف یہ ہے کہ ان کے معتوب کیے جانے کے بعد جو لوگ انکشافات کا پینڈورا بکس لے کر بیڈیا پر ثبوتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اتنے ہی راز افشا کر رہے ہیں جو انہیں اسکرپ میں دیئے گئے ہیں اگر ان کے مدابق بھی بات کی جائے تو دو قتل جو انتہائی ہائی پروفائل ہیں ایک علی رضا عابدی اور دوسرا عرشہ شریف جنہیں راستے سے ہٹانے کے لیے قاتلوں کو ہدایات بھی جرنل فیس کے آستانے سے ہی دی گئی تھی مجھے نہیں معلوم کہ ان انکشافات کے پیچھے کیا سوچ اور مقصد کار فرمائے میرا تو گلہ اور سوال ہمیشہ کی طرح ان میڈیا اینکرز اور محبے وطن صحافیوں سے کہ جنہوں نے نائنٹی ٹو آپریشن میں برامت کیے جانے والے جنہ پور کے نقشے بارہ مئی سانیہ بلدیا سمیت بائیس اگس پر گلے پھاڑ پھاڑ کر سات سے بارہ تک ایک یا دو دن نہیں بلکہ کئی کئی مہینوں تک قوم کو بتایا تھا کہ الطاف حسین اور معاجر قوم بھارت کی مدد سے پاکستان کو توڑنا چاہتی یہ کراچی کی بدمنی بھتا خوری ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث ہیں اور اس پر مہر سخت اس وقت کے آزادیہ انصاف کے ہیرو محترم جناب افتخار محمد چودری نے لگا دی تھی مجھے ان دو ہائی پروفائل قتل پر انہی محبے وطن صحافیوں اور اینکروں کی کمی بڑی شدہ سے محسوس ہو رہی ہے ورنہ تو ابھی تک وہ جرنل فیض سے دو سو نہیں چار سو قتل اگلوا چکے ہوتے اور بھارت سے بھی مراسم ثابت ہو چکے ہوتے خیر اللہ ان محبے وطن صحافیوں اور اینکروں کی آتمہ کو شانتی دیں بہت ہی بے باد اور بہادر صحافی تھے اپنے کلم کی ایسی قیمت لگائی کہ کلم بھی شرمندہ ہو گیا کہ ہم نہ پدی نہ پدی کا شوربہ اور زندگی کی تمام آسائشیں وہاں کیا کہیں اور میرا دوسرا شکوا عدلیہ سے کہ جو ماشاء اللہوں کو لیگل کاورپ دیتی آئی ہے جو ایک جماعت اور اس کے رہنما کے لیے راتوں کو بارہ بارہ بجے ہی نہیں اتوار کو بھی عدالت کے دروازے کھول کر مرضی کا انصاف فرام کرتی آئی ہے خدارہ ان دو ہائی پروفائل قتل پر سو موٹو ایکشن لے کر افسار عالم اور فیصل باوڈا کو ان ثبوتوں کے ساتھ عدالت طلب کریں اور علی رضا عبدی اور عرشت شریف کی فیملی اور خاندان کو انصاف فرام کریں اور کم از کم ان محبے وطن صحافیوں کو تو اپنے کولیک عرشت شریف کے خون کا سودا نہیں کرنا چاہیے سامنے آ کر بتائیں کہ اس قتل میں کون کون ملوث ہے اور قتل کی وجوہات کیا تھی اگر ان دو قتل پر صحافیوں نے ویسی ہی بہادری اور حمد کا مظاہرہ کیا جیسا کہ ایم قیم کے لیے کیا کرتے تھے تو یقین جانے زہرہ قتل کیس سے لے کر مولانا سمیل حق آمی لیاقت کندیل بلو سمیت بہت سے رازوں پر سے پردہ اڑ جائے اور چلتے چلتے ایک بار پھر انہی محبے وطن صحافیوں کی غیرت کو جگانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ الطاف حسین کے تین تلوار کی تقریر کو اس میڈیا نے انسائٹمنٹ قرار دلوانے کے لیے پاکستان سے لندن تک جتنی چھلانگیں ماری تھی اس کی ایک فیصد کے پی کے وزیر اعلی مولا جٹ کے لیے بھی اگر لگا لیں تو شاید آپ اپنی زبان بولنے والوں کا حق اتا کرتے ہیں کیونکہ اس نے تو آپ کی خواتین کے بارے میں جو زبان استعمال کی ہے جو اداروں اور ریاست کو دھمکیاں دیئے ہیں کیا میڈیا صرف اپنی تضحیق پر معافی منگوا کر مطمئن ہو گیا کیا ریاست اور اس کے آئینی اداروں اور خواتین کے لیے جو بس زبانی کی گئی ہے اور جو دھمکیاں دی گئی ہیں ان محبے وطن صحافیوں کو ان کا سیاسی اور سوشل بائیکارٹ نہیں کرنا چاہیے کیا ان کی توہین ریاست فوج عدلیہ اور پاکستان کی خواتین سے زیادہ مقدم ہیں یقیناً یہ سوالات پاکستان کا ہر شہری پوچھنے کا حق رکھتا ہے اور اس کا جواب دینا بھی ان محبے وطن صحافیوں کی صحافتی ذمہ داری ہے اور آخیر میں وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی گتھی کو سلجانے کے لیے اس کا سرہ ملنا ضروری ہوتا ہے اور میرے خیال میں جرنل فیض حمید جس سسٹم کی کمانڈ کر رہے تھے یہی سسٹم مختلف ناموں سے اس ریاست اور اس کی کمزور سیاست پر پرسا ورس سے حکمرانی کر رہے ہیں اگر واقعہتاً مقصد ریاست کو مضبوط کرنا ہے تو اس سرے کو پکڑ کر گتھی کو سلجانے ورنہ اس سسٹم کی لگامیں سیاسی قائدین کے حوالے کر کے ملکی سردوں کو محفوظ بنائیں کیونکہ عوام کا سوال اب سیدھا اس سسٹم پر حکمرانی کرنے والوں سے ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے مجھے رہے